اسلام علیکم بہر وقت ہے کہ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جس طرح کیا آپ کو لکھا ہو نظر آر ہے نل ویکٹر ہو کہتا ہے ایک ایسا ویکٹر جس کا مگنیٹیوڈ کیا ہو مگنیٹیوڈ ہمارے پاس 0 ہو اور ڈیریکشن کیا ہو اور بھی ٹریری ڈیریکشن اور بھی ٹریری ڈیریکشن کا مطلب ہوتا ہے اور بھی ٹریری ڈیریکشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ڈیریکشن یہ فرد کر ہمارے پاس ویکٹر ہے اس کی اگر کوئی بھی ڈیریکشن ہو کسی بھی ڈیریکشن کے اندر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا کلائے گی مطلب بکھری ہوئی سمت کسی بھی سمت میں کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کی ڈیریکشن ہو سکتی ہے اور 0 مگنیٹیوڈ کا مطلب ہے اس کا حجم ہے اس کا مگنیٹیوڈ جو ہم نمبر لے رہے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں 5 6 7 نیوٹن اتنے کی فورس لگی یہ نمبر بغیرہ کوئی نہیں ہو گا یہ نمبر ہوگا ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے ان نمبر کے بج25 یہ نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا 0 اس کا مگنیٹیوڈ کیا ہوگا 0 بلاس मائنس ایک دو emotional مطلب ہے Sandy جب آپ لوگوں نے دو ایک جیسے وکٹر کو ایک گسرے میں سے سبٹریکٹ کئے یہ مائنس کیا تو مارے پاس کئے آگیا وہ ایک نل وکٹر آگیا ٹھیک ہے اس پر اگر اس کی پاریکٹیکل ایجمپل دیکھیں تو کہتا ہے ورٹیکل ولوشٹی ایڈ رڈی آئیس پوائنٹ ایس نل وکٹر ورٹیکل ویلوسٹی کس چیز کی پروڈیکٹائل موشن کی ٹھیک ہو گیا وہ کہتا ہے کہ پروڈیکٹائل موشن کی ورٹیکل ویلوسٹی ایڈ دی ہائیسٹ پوائنٹ کیوں فرض کریں آپ نے یہاں سے کسی چیز کو لانچ کیا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس نے ہائٹ پہ جانا شروع کیا ابھی وہ جو چیز ہے نا سمجھو یہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے تو وہ چیز ہائیسٹ پوائنٹ پہ جا کے کچھ سیکنڈ ہمیں لگے گا ایسے نہیں کہ وہ رکی ہے لیکن وہ کچھ سیکنڈ کے لیے جا کے وہاں پہ رکے گی جب وہاں پہ رکے گی تو مارے پاس ویب آئے کیا آجے گی اس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کہتا ہے جو ورٹیکل ویلوسٹی ہے ایڈ دی ہائیسٹ پوائنٹ پہ وہ مارے پاس کہہ زیرو اور نا بیکٹر کیوں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہے وہ اس طرح جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپورڈ کے اپورڈ سے بھی اس نے نیچے نیچے کی جانی جانا ہے یہ اس کی خاص ہمت ہے یہ اس طرح ٹھیک ہو گیا اس لئے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے نا بیکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کی خاص ڈائریکشن ہے اس کی اور بیٹریری ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے ایکسیلیریشن آف باڈی موونگ وید یونی فارم ویلوسٹی اچھا جی اس کو مٹا آکہ اس کو دیکھتے ہیں ایکسیلیریشن آف باڈی موونگ وید یونی فارم ویلوسٹی ایکسیلیریشن کا مارے پاس کیا فارمولات ہے ڈیلٹا وی آور ڈیلٹا ٹی اچھا جی آپ فرض کرو یہ جو ڈیلٹا وی ہے یہ مارے پاس کیا ہو گیا یونی فارم ہو گیا ٹھیک ہے یونی فارم کا مطلب کیا ہے کہ نو چینج ان ویلوسٹی کہ مطلب اگر وہ دس کی سپیوڈ سے گاڑی جا رہے گیا تو وہ لگا تار وکاڑا سے لہور دس کی سپیوڈ سے سپیوڈ سے ہی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا ایک خاص سمت کے اندر دس کی سپیوڈ سے جا رہی ہے اب ایکسیلیریشن مارے پاس کیا ہوتا ہے چینج ان ویلوسٹی ٹھیک ہے ایکسیلیریشن مارے پاس کیا ہوتا ہے چینج ان ویلوسٹی ظاہری بات ہے جب وہ ویلوسٹی کے اندر چینج ہی نہیں آرہا تو ویلوسٹی مارے پاس کیا ہوگی زیرو ہوگی ایک طرح سے اس کے اندر چینج ہی نہیں آراہا classامرین ہمارے پاس ک layers کیا ہو گیا کانسٹر رہا نا vs estimated change ماں، چینج ہی نہیں خرج کو و آرہا so Bayern 1 یہ اگل کو اس کے اندر چینجی نہیں خرج ہوں تو یہ وسارہ دیکھster اس کا ایک combines اب اس کا مگنیٹیوڈ نہیں کچھ رہا وہ اے والدکر embrace السلام امید ہے news Process הכ ni اس کو منног کو ایسا ڈینوڈ کرتے ہیں یہ بالدکر بار دنiauے ہے کہ 0 کے اوپر ویکٹر کا نشان ہے ٹھیک ہو گیا 0 کے اوپر ویکٹر کا نشان ہے اس کو اس طرح سے ہم لوگ ڈینوٹ کرتے ہیں اچھا اس پر وہ کہتا ہے obtain کیس طرح کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارے پاس نکل کا کیا آتا ہے جب آپ لوگ ویکٹر کو کیا کرتے ہو ایڈ کرتے ہو ایڈ کرتے ہو سبٹریکٹ کرتے ہو مطلب نیگٹیو ڈائریکشن ہے دو ویکٹر کو ڈائریکٹ سبٹریکٹ ایڈیشن کارے تکا ہے تو یہ آپ لوگ کیا آ گیا 0 ویکٹر اندھر آپ لوگ جیا کرتے ہیں پلاس ایک ویکٹر کیا تھا ماہینس تو یہ آپ لوگوں پاس зарہے کمر ا Court کیوں کرتے ہیں جب آپ لوگ 2 ویکٹر کی cross replied your participation کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ پاس کیا آتا ہے ہم آپ لوگ پاس کیا نکل گی ہے ہم مسان میں validated آدمی یہ دونوں ایک ہی چیزیں چیزیں کس طرق نہاگٹر ہمارے پاس کیا ہے اور انہ کس ہمارے پاس بہت زیادہ سمتے ہیں لیکن ہے ایک پریشان آدمی ہے ایک آدمی ہے وہ بڑا پریشان ہے اگر اس کے پاس ایک یہ راستہ ہے ایک یہ راستہ ہے کسی کام کو کرنے کا ایک یہ ہے ایک یہ راستہ ہے ایک یہ راستہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ آدمی کیا کرتا ہے آدمی اتنا پریشان ہے کہ وہ کسی رستے کی جانب جا نہیں پاتا ٹھیک ہے کسی رستے کی جانب جا نہیں پاتا جب وہ کسی رستے کی جانب جا نہیں پاتا ڈریکشن اس کے پاس اور بھی ٹریلنگ ہے لیکن جب وہ کسی رستے کی جانب جا نہیں پارا تو اس کا مینگنیٹیوڈ کیا زیرو مینگنیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے وہ کچھ کر نہیں پارا مطلب پریکٹیکلی کوئی برک پرفارم نہیں کر رہا مطلب ہمارے پاس کوئی نمبر میں کوئی اس کی ملنج جو ہے اس کا ریزلٹ نکل کر کے نہیں آرہا جب اس کا ریزلٹ نکل کر کے نہیں آرہا تو اس کا مینگنیٹیوڈ زیرو ہو گیا تو ہمارے پاس کس کی مثال ہے ایک نال ویکٹر کی آگی سمجھ وہ کہتا ہے ایک ویکٹر ایسا ویکٹر ہوتا ہے جس کا مینگنیٹیوڈ سیم ہو اور ڈیریکشن بھی سیم ہو اگر آپ لوگ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو میں آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ویکٹر نہیں ہے یہ ایک ویکٹر کی آپ لوگ کو کسی نے جو دیفنیشن ہے وہ غلط بتائیے اس کی دیفنیشن یہاں تک غلط ہے کیوں غلط ہے تیسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں وہ کہتا ہے اگر تو ویکٹر کا کیا مینگنیٹیوڈ بھی سیم ہے اور ڈیریکشن بھی سیم ہے تو وہ ایک ویکٹر نہیں ہوگا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا مارے پاس کیا ہو سیم یونٹ اور سیم نیچر نہ جب تک آپ لوگ کے پاس ایک ویکٹر کے لیے کسی بھی ویکٹر کی ڈیریکشن یا نیچر سیم نہیں ہوگی تو آپ لوگ کے پاس ایک ویکٹر تاب تک نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا اچھا جی اس کی نیچے آپ کو ایک مثال دیلی ہے وہ کہتے ہیں کہ مہیں پاسولا ج! رات مرحبور سامین ورما ہے TWO فيے نیوٹر میں 100 mm دونوں نورب کی جانب ہ؟ اب یہ ماری پاسakِ ورما نہیں ہے ایک ورما کاول pleasantוב Is Among me یہ مار پاس puntos یہ مارے پاس اکول واکٹر تب ہوگا جب ادھر بھی مارے پاس ویلوسٹی ہو وہ 5 مٹر پر سیکنڈ موو کرے اور ادھر بھی مارے پاس کیا ہو ویلوسٹی ہو اور وہ 5 مٹر پر سیکنڈ کیا کرے موو کرے دونوں کا یونٹ کیا ہے سیم ہے اور دونوں کس جانب جا رہی ہیں نارت کی جانب فرض کرلو ٹھیک ہے دونوں کی در جاری ہیں نات کی جانے جاری ہیں دونوں کا کیا ہے مگنیٹیوڈ بھی مرپس سیم ہے یونٹ بھی سیم ہے تو یہ مرپس کیا ہو گیا ایکول ویکٹر ہو گیا ٹھیک ہے ایکول ویکٹر کے لیے آپ لوگوں نے تین کنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ سیم مگنیٹیوڈ ہو سیم ڈائریکشن ہو سیم یونٹ ہو ٹھیک ہو گیا تب وہ مرپس کیا ہو گیا ایکول ویکٹر ہو گیا خالی کیا صرف ڈیریکشن سے اور مگنیٹیوڈ سے آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے پاس کیا ہے نارت اور نارت یہ آپ لوگ کے پاس فورس ہے یہ آپ لوگ کے پاس ویلوسٹی ہے ظاہری بات ہے اس کا میٹر پر سیکنڈ ہے اس کا آپ لوگ کے پاس یونٹ نیوٹن ہے ٹھیک ہے دونوں کے کیا یونٹ آپ کے پاس مختلف ہیں اور یہ سیم نیچر کریں گے اگر جس کا ادھر سے آپ کے پاس کیا نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس مگنیٹیوڈ بھی سیم ہو اور ڈیریکشن بھی سیم ہو تو وہ کیا ہوگا equal vector نہیں ہوگا ٹھیک ہے تیسری condition کیا اس کے لئے کیا آنا چاہیے یہ یونٹ اور نیچر سیم ہو جب یونٹ اور نیچر سیم ہوگی تو وہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا equal vector ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا اس میں practical example پہ آئے ہیں تو وہ کہتا ہے firing from gun کہتا ہے firing from gun آپ لوگ کے پاس ایک gun ہے آپ لوگ اس سے کیا کر رہے ہو فائر کر رہے ہو اس سمت کے اندر فرض کر رہو ویسٹ کے اندر آپ لوگ کیا کر رہے ہو فائر کر رہے ہو gun سے ٹھیک ہے جب آپ لوگ ایک طرح کے مشین gun ہے تو اس سے آپ لوگ کیا کر رہے ہو فائر کر رہے ہو جب آپ اس سے فائر کر رہے ہو تو ہر گولی جو ہے وہ سیم سپیڈ یا سیم ویلوسٹی کے ساتھ نکر رہی ہے اور اس کا یونٹ کے ہے ایم میس مائنس ون فرض کرو ہنڈرڈ میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے نکر رہی ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے وہ جو گولی نکر رہی ہے وہ گولیاں کیا ہیں ان کے ڈریکشن بھی سیم ہے مگنیٹیوڈ بھی سیم ہے ٹھیک ہے اور ان کا یونٹ بھی سیم ہے ایک ہی سمت میں جا رہی ہے اس ٹارگنٹ پر انہوں نے فرض کرو ہٹ کرنا ٹھیک ہے تو ان کے یونٹ بھی سیم ہے یونٹ بھی سیم ہے ڈریکشن بھی سیم ہے اور کیا ہے مگنیٹیوڈ بھی سیم ہے تو ہمارے پاس کس چیز کی مثال ہوگی ایکوال ویکٹر کی مثال ہوگی ٹھیک ہے ویٹ لیفٹین ویٹ لیفٹین ایک بندہ ہے وہ کیا کر رہے ویٹ اٹھا رہے فرض کرو یہ بندہ ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے آپ لوگوں کے پاس ویٹ اٹھا رہے اور اس کی ڈریکشن کے اپور ڈریکشن میں بار بار کیا کرتا ہے اپور سے نیچے ل depri gap تو وہ کیا کر رہے وہ ایک ہی ڈریکشن کے اندر کیا کر رہے اپور نیچے اس ویٹ کو حرکت دے رہے تھیک ہے اور اس کا ڈریکشن بھی مارے پاس کے کیجی ٹھیک ہے اور اس کی ڈریکشن بھی مارے پاس کے سیم ہے جائر ہی بات ہے مارے پاس ویٹ اٹھا رہا تو unit بھی سیم ہے ڈریکشن بھی سیم ہے اور مگنیٹیوڈ بھی سیم ہے فرض کرو ہر بار وہ ہنڈرڈ کےجی کا ویڈ اٹھا رہا ہے سو کلو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے دریکشن مارا پاس کیا سیم ہے ویڈ بھی برابر اٹھا رہا ہے اور یونٹ بھی سیم ہے تو ہمارا پاس کس کی مصال ہوگی ایکوال ویکٹر کی مصال ہوگی اچھا انڈیپینڈنٹ ایکوال ویکٹر آر انڈیپینڈنٹ اچھا جب اس پوائنٹ کو سمجھ نہ ہی پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں نیچے آپ کو مصال میں بھی دیا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاس جو ایکوال ویکٹر ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ نایی کرتا کہ ایکوال ویکٹر گیا ہوں وہ ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ سے سٹارٹ ٹھیک ہے اگر ایک ویکٹر یا سٹارٹ ہوگا ہے نا آپ کے پاس ایک ویکٹر تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ویکٹر میں میں بھی یہیاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتے لیکن ان کا کیا آگا ان کی کیا آگیا ان کا میکنی ٹvers سہم ہنا چاہیے پانچ ہے نا پانچ نو پا پانچ میٹر اس طرف جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو پاس پانچ میٹر اس طرف جانا چاہیے تھیک ہےрут ہے کہ اگر یہ یہاں سے شروع کر رہے تو یہ یہاں سے بھی شروع کر رہا ہے تو میکنیٹیوڈ کیا ہو اگرDو ہے تو اس کا مینٹیونٹو گود سیم ہونا چاہیے دریکشن سیم ہونی چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں یہ کہ ان کا کیا ہو انیش بھی यہے بخواہ جس جگہ سے نکل رہے ہیں تو وہ جگہ بھی دونوں کی سیم ہو کہ دونوں نارت سے ہی نکل رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر فرض کر رہے ہیں کہ نارت سے نکل رہے ہیں ایک نارت سے تھوڑا سا بھی چل کے نکل رہے ہیں اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے 2% struggles یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ دو آدمی ہیں ٹھیک ہے دو آدمی ہیں یا دو آپ لوگ بھائی کہہ لو دو بھائی کہہ لو انہوں نے SP بننا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جب SP بننا ہے ان کی کیا ہو گیا یہ SP کیا شوکرت ہے ان کی direction کو ان کی direction کیا ایک ہی ہے دونوں کا aim کیا ہے دونوں کی سمت کیا ایک ہی ہے کہ انہوں نے SP بننا ہے direction ان کی fix ہوگی اچھا اس کے بعد یہ بھی 12 گھنٹے پڑ رہے ہیں یہ بھی 12 گھنٹے پڑ رہے ہیں یہ ان کا کیا ہو گیا magnitude ہو گیا ٹھیک ہے یہ ان کا کیا ہو گیا magnitude ہو گیا کہ دونوں کیا کر رہے ہیں دونوں کا کیا aim ہے SP بننا direction ہوگی 12 گھنٹے پڑ رہے ہیں یہ ان کا کیا ہو گیا ان کا magnitude ہو گیا اور اس کے پاس ان کا unique اور ان نظام 10 اور اس کے پاس ان کا unit دونوں انسان ہے ٹھیک ہے تو ان کا unit کیا ہوگا unit تو ان کا کوئی ہوگا ان دونوں انسان ہیں دونوں محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مرے پاس اس کی 2 person struggle کے اوگے ہمارے پاساس GA اس کی example ہوگی کس کی equal وقتر یہ مرے پاس کیا equal وقتر ہے یہ آپ لوگوں دونوں کا ویٹ کرلو دونوں کا ویٹ کیجی کیجی ہے دونوں کا unit بھی same ہے بعد کیجی کیجی دونوں کا مرپس کیا یونٹ بھی سیم ہے یونٹ بھی سیم ہے تو یہ مرپس کیا ہوگی ہے کہ ایکوال ویکٹر کی مثال ہوگی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انتہا یہ سان چیزیں تھی ایکوال اور نل ویکٹر تو انشاءالہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ